اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک قدیم اسلامی وظیفہ وعلقیتو علیکہ محبتم منی بحقی یا بدو یا ودودو یا مؤمن کے بارے میں بتایا گیا ہے جس کی برکت سے لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان رشتے کے تمام مسائل ختم ہو جائیں گے یاد رکھے کہ بعض لڑکیاں اپنی جوانی میں لڑکوں سے دوستی کرتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ ان کی دوستی اسلامی شادی میں بدل جائے لیکن کبھی کبھار لڑکا ایسا نہیں چاہتا جس کی وجہ سے لڑکیوں کی دوستی اور محبت کے رشتے اچانک ٹوٹ جاتے ہیں لڑکے سے الہدگی لڑکیوں کے لیے بہت تکلیف دا ہوتی ہے اور اس وجہ سے لڑکیاں شدید ڈپریشن بے چینی اور بے خوابی کا شکار ہو جاتی ہیں تو اگر آپ کا لڑکا دوست آپ سے دوستی اور محبت کا رشتہ توڑ چکا ہے تو اس وظیفہ کی مدد سے آپ اس رشتے کو دوبارہ جوڑ سکتے ہیں یہ وظیفہ ناممکن رشتوں کو ممکن بناتا ہے اور اس کی وجہ سے رشتے تازہ رہتے ہیں آپ کے بوائی فرینڈ کے آپ سے الہد ہونے کی کوئی بھی وجہ ہو تو آپ اس وظیفہ کے ذریعے سات دنوں میں اس رشتے کو دوبارہ جوڑ سکتے ہیں بعض وقت لڑکیاں جلد آج جلد ٹوٹ ہوئے رشتے کو جوڑنا چاہتی ہیں جب ایسا ممکن نہ ہو تو ان کی بے چینی اور پریشانی حد سے بڑھ جاتی ہے لہٰذا کچھ لڑکیاں اسی بھی قیمت پر اپنے بوائی فرینڈ کو واپس پانا چاہتی ہیں اور اس سلسلہ میں کئی مرتبہ وظیفہ بھی کرتی ہے لیکن جب ان کا وظیفہ دعا اور ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے تو بعض لڑکیاں خود کو نقصان پہنچانے لگتی ہیں اگر آپ اپنے بوائی فرینڈ کی محبت کو دوبارہ جیتنا چاہتی ہیں تو اس کا قدیم ترین حل وَعَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي بِحَقِّ وَعَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي بِحَقِّ یا بدو یا ودودو یا مؤمن کا وظیفہ آپ کے رشتے کو بہتر اور مضبوط بنانے کے لئے دس فائدے دےگا جو کہ درج زیل ہے وَعَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي بِحَقِّ یا بدو یا ودودو یا مؤمن کا وظیفہ رشتوں کو مضبوط اور شفاف بناتا ہے اختلافات اور غلط فہمیوں کو دور کرتا ہے رشتہ دوبارہ جوڑنے کی بے پنات طاقت رکھتا ہے بوائی فرینڈ کو شادی پر آمادہ کرتا ہے دوستی کو حسد اور بری نظر سے محفوظ رکھتا ہے زندگی میں خوشی اور برکت لاتا ہے جالد منگنی اور شادی کا باعث بنتا ہے شاک کا بہترین علاج ہے دوستی کو شادی میں بدل سکتا ہے اور وعلقید وعلی کا محبت منی بحقی یا بدو یا ودود یا مؤمن کا وظیفہ کی وجہ سے آپ کو ہمیشہ اپنے خاندان میں عزت اور محبت ملتی ہے وعلقید وعلی کا محبت منی بحقی یا بدو یا ودود یا مؤمن کا وظیفہ آپ کے بوائی فرینڈ کو سات دنوں میں آپ کے پاس لے آئے گا تو اگر آپ سات دنوں میں اپنے بوائی فرینڈ کو واپس حاصل کرنا چاہتی ہے تو قرآنی دعا وعلقید وعلی کا محبت منی بحقی یا بدو یا ودود یا مؤمن کا وظیفہ کریں اور ساتھ ہی اپنے محبوب کی تصویر کو کاغذ پر نکلوالیں اور اس پر وعلقید وعلی کا محبت منی بحقی یا بدو یا ودود یا مؤمن کو لکھ لیں اور جب بھی آپ یہ وظیفہ کرنے لگیں تو اس تصویر کو اپنے سامنے رکھ کر وظیفہ کرنا ہے وظیفہ کا طریقہ محبوب کے دل میں محبت بڑھانے کے لئے چاہیے کہ عشاء کی نماز کے بعد سب سے پہلے دس مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اس کے بعد سات سو مرتبہ وعلقید وعلی کا محبت منی بحقی یا بدو یا ودود یا مؤمن پڑھیں آخر میں دوبارہ دس مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اس عمل کو بند کر دیں یہ وظیفہ آپ سات دن تک لگتار جاری رکھیں اور سات دن کے بعد آپ روزانہ دس مرتبہ درود ابراہیمی اور ایک سو ایک مرتبہ وعلقید وعلی کا محبت منی بحقی یا بدو یا ودود یا مؤمن پڑھ کرنے کی عادت بنائیں تاکہ آپ کو محبوب کی طرف سے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا دوبارہ نہ کرنا پڑے انشاءاللہ جلد ہی آپ کے محبوب کے دل میں آپ کی نہ ختم ہونے والی محبت پیدا ہو جائے گی اگر کوئی بھائی یا بھین بیان کیا گیا وظیفہ نہ کر سکیں تو وہ ہم سے وعلقید وعلی کا محبت منی بحقی یا بدو یا ودود یا مؤمن کا تعویز بذریے ڈاک یا ٹی سی ایس مگوا کر ایک وزن کے نیچے رکھ دیں اور ایک گلے میں پہن لیں انشاءاللہ آپ کو اس تعویز کے بھی وہی فوائد حاصل ہوگے جو کہ آپ کو وظیفہ کے حاصل ہونے ہیں لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وعلقید وعلی کا محبت منی بحقی یا بدو یا ودود یا مؤمن کا وظیفہ بہت قدیم اور اسلامی ہے لہٰذا اگر آپ کا مقصد جائز ہے تو آپ کو سات دنوں میں یقینا فائدہ ہوگا